السلام علیکم جی آج پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں جلسہ ہے اور ہم جلسہ گاہ کی طرف گامزن ہیں یہ روڈ ہے جو شیرف ایسل سے مزارے قائد کی طرف جا رہا ہے اور سامنے مزارے قائد ہے اور مزارے قائد کے بالکل سامنے جنات راؤنڈ ہے جہاں پر جلسہ ہوگا نوجوانوں کی اچھی ہی تعداد ہیں روڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ روڈ پر بینر زویدہ کیا جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گلامی یا آزادی یہ جی سلوگن دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے سخت انصظامات ہیں ایک خاص بات یہ ہے کہ گدشتہ رات یعنی کل کی رات اور اس سے پہلی رات کو ہی اچھی ہی تعداد تھی لوگوں کی بلیسوس نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور نہ صرف کراچی بلکہ دیگر شہروں سے ملک بر سے لوگ اس جلسہ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں جناہ گراؤنڈ کے حوالے سے تو جناہ گراؤنڈ جلسے کے حوالے سے اس لیے بھی مشہور ہے یہاں پر پہلا جلسہ باکستان تحریک انصاف نے دوہزار گیارہ میں کیا تھا اور اتنے بڑے پاور شو کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس کے بعد پھر دیگر پلیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو پلیٹیکل گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا بٹ آج تک بھی جو تاریخی جلسہ ہے وہ باکستان تحریک انصاف دوہزار گیارہ کا ہی سمجھا جاتا ہے پولیس جو ہے اس کی آج زیادہ سکیوٹی برتائینات ہیں موبائل سینات ہیں یہ اللہ والی چورنگی ہے اور اللہ والی چورنگی سے آگے پھر تھوڑا سا ہی تقریباً ای ٹھنک ون کلومیٹر تک ہوگا ای ٹھنک روڈیز بلوک اور کنٹینرز آر مینشن اٹ در روڈ یہاں سے لیفٹ لے لیں اور اس سے آگے یہ انہوں نے ایر اچھا کیا ہے چونکہ ٹرافک کافی زیادہ ہوگی اور آگے جانے دے درہا یہاں دیکھیں ان کو کہیں میڈیا سے ہیں ان کو بتائیں کنٹینر والوں کو اگر یہاں سے کوئی راستہ ہے تو یہاں سے لینے کنٹینرز لگا دیا گیا ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی ٹرافک کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے یا ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے یہاں سے رات کو ہم نے دیکھا کہ ہم بہت زیادہ فس گئے تھے اور پھر ایک گھنٹہ لگا ہمیں صرف پارکنگ سے نکلتے ہوئے ابھی ہم آپ کو اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ جلسے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے جو گیٹسہ بگ گراؤنڈ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اسے بھروٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور میرے حیال سے محسن ہمیں اس طرف سے جانا پڑے گا پھر یہ دوراستہ بند ہے